سعودی اریبین تیلکو اسوسییشن ساٹا ریاض کی جانب سے مقامی فنکشن آل میں ایک دعوت افطار کا احتمام کیا گیا جس کے دوران بین مذاہب اتحاد کا بہترین مظاہرہ دیکھنے میں آیا پیش سلسلے میں ریاض سعودی عرب سے ابو سلمان کی یہ ریپورٹ ایسے ماحول میں جہاں مختلف مذاہب کے درمیان کشیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں ایسے وقت سعودی اریبین تیلکو اسوسییشن ساٹا ریاض نے ایک ایسی دعوت افطار کا احتمام کیا جس میں روزدار افطار کر رہے تھے اور غیر روزدار یعنی غیر مسلم برادران افطار پروس رہے تھے غیر مسلم نے جائے نماز بچھائی اور مسلمانوں نے مغرب کی نماز ادا کی تیلکو میں حمد و نات گوئی کی گئی ریاض کے ایک وسیع و عریض فنکشن ہال میں بائن مذاہب اخوات و بھائیچارگی کا یہ ایک دل کو چھولنے والا منظر تھا ساٹا یہ افطار پارٹی کا احتمام ہر سال کرتی آئی ہے جمعہ کے روز منوخید دعوت افطار میں چھے سو سے زیادہ مرد و خواتین نے شرکت کی نماز تراوی کے بعد آنڈرہ کی مخصود ڈشیس پر مشتمل اشائیہ پیش کیا گیا سعودی عربین تیلگو اسوسییشن ساٹا بلحاظ تعداد عراقین مملکت کی سب سے بڑی سماجی تنظیم ہیں جس میں ریاست آندر پردیش اور تیلنگانہ کے بلا لحاظ مذہب ملت سارے تیلگو بولنے والے صرف زبان کی بنیاد پر یک جا ہیں اس کی شاخ مملکت کی ہر شہر میں خائم ہیں اس طرح تنظیم کے عراقین کی تعداد ہزاروں میں ہیں نماز مغرق پر بعد ایک مختصر پرگرام کا احتمام کیا گیا ہے جس کا آغاز حافظ و خاری سادین زیان کی خرات اقلام پاک سے ہوا اور تلاوت کرد آیات کا تیلگو میں ترجمہ مذہر نے پیش کیا بانی صدر ملیش اور آنند راج نے تقریف سے خطاب کرتے ہوئے ساٹا کے اغراض و مخاصد اور سرگمیوں پر تفصیل روشن ڈالی اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے بین مذاہب اتحاد کو ناگذیر خرار دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندو مسلم سے قصائی کا ساتھ رہنا اور اتحاد ہمارے ملکی خدیم روایت ہے جو ہمیں اپنے اجداد سے ورثے میں مینی ہیں کلیدی مقرر آمیر معروف نے رمضان اور قرآن کریم کے موضوع پر حداب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن نسل انسانی کے لیے اندیگی گزارنے کا ایک مینول ہے اس کے تراجم دنیا کی بیشتر زبانوں میں نسلی رہا ہے اور انہیں حکیم میں جدید سائنسی علوم پر واضح اشارے معاشی اور سماجی زندگی گزارنے کے اصول و زوابط ایسی رشتوں آپ ایسی رشتوں کو نبھانے کے طور طریقے پر ہدایت نہ دید آمیر نے کہا کہ سال میں ایک ماہ کا روضہ انسانی جسم کے توازن کو بہتار رکھنے اور ایک سہتما زندگی کے لیے ایک بہتری نمال ہے اور نگاہ کے روزے کے دوران ہم کچھ مزر سہت اور بری آتوں سے بچتے رہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک تربیت ہے ایک ماہ ہم جو پریزگاری اور نیک آمال کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ باقی گیارہ ماہ سلسلے کو خائم رکھیں اس تقریب کو ریاض کے سماجی سرکلز کی معروف شخصیات اور مشہور ٹوپس ماسٹر محمد مبین صحافی محمد صحف الدین اور کے انواصف نے بھی مخاطب کیا آخر میں نو عمر لڑکے لڑکیوں نے ایک دلچسپ کلچرل پروگرام بھی پیش کیا تقریب کی نظامت کے فرائض محمد صادق نے انجام دیئے ساٹا کے سرگرم رکن محمد مضامل نے القبیر کمپنی ہے اور دیگر سپانسرز اور بھاری تعداد میں شریک مرد و خواتین کا شکریہ بھی ادا کیا